سنفی آہن سیریل کا انٹریو ٹاک اینڈ کاسٹ بائیگرافی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کبرہ خان کبرہ خان لالیوٹ انڈسٹری کی خوبصورت ترین اداکارہ ہے کبرہ سولہ جون انیس سو تریانوے کو ملتان میں پیدا ہوئی ان کا اصلی نام رابیہ خان ہے کبرہ خان ان کا فلمی نام ہے انہوں نے لندن یونوستی سے اعلق ریجویشن حاصل کیا اس کے بعد انہوں نے مارڈنگ میں کیریئر بنایا پھر سال دوہزار چودہ میں انہوں نے نامعلوم افراد فلم سے اپنی کیریئر کا آغاز کیا تو ایک کامیاب اداکارہ بن گئی کبرہ خان نے بالیوٹ فلم ویلکم ٹو کراچی میں بھی کام کیا ہے انہوں نے اب تک سیون فلم و اینڈ سولہ سیریلز میں کام کیا ہے بہتر کا گردگی پر انہوں نے ایک بار بیس ٹی وی ایکٹرس کا ایوارڈ ون کیا ہے ایک انٹریو میں کبرہان کا کہنا تھا کہ سنفی آہن میں ماجبین کی کریکٹر کرنا میرے لیے بہت ایزی تھا مگر آرمی کی ٹریننگ کرنا بہت ہارٹ تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ تین مہینوں میں دس کلو وزن میں نے ریڈیوس کیا تھا رمشاہ خان رمشاہ خان پاکستانی فلم انڈرسٹری کی خوبصورت ترین اداکارہ ہے رمشاہ تئیز جون انیس سو چورانوے کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی انہوں نے اقرائی نورسٹری سے ایم بی اے ڈیپارٹرن میں آلاغ ریجویشن حاصل کیا دو ہزار دس سے انہوں نے چھوٹے موٹے سیریلز میں کام کیا مگر کامیاب نہیں ہوئی تو پھر دو ہزار سولہ میں انہوں نے توڑا جیلے فلم سے اپنے کیرر کا آغاز کیا تو بہترین سپورٹنگ اداکارہ بن گئی انہوں نے ایک فلم انڈ بارہ سیریلز میں کام کیا ہے اچھی اداکاری پر ان کو دو ہزار بیس میں بیسٹ ایکٹرس کا ایوارڈ دیا گیا اور دو ہزار اکیس میں بیسٹ ٹریوی ایکٹرس کا بی بی سی کو انٹریو دیتے ہوئے رمشا خان کا کہنا تھا کہ پریوش کا کریکٹر میرے لیے بہت ہی انسپائر رہا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے پریوش سے خاص کر جو پریوش کے والد کا رول ادا کر رہا ہے اس چخص کی ایکٹنگ سے میں بہت انسپائر ہو چکی ہوں یمنا زیدی یمنا زیدی پاکستان ٹی وی انڈرسٹی کی بہترین اداکارہ ہے یمنا زیدی تیز جولائے انیس سو نوستی کو کراچی میں پیدا ہوئی انہوں نے یونورسٹی آف ہوم ایکنامکس سے بچلر ڈگری حاصل کی انہوں نے اپنی کیرئر کا آغاز دو ہزار بارہ میں تکن سیریل سے کیا تکن سیریل میں ان کو سپورٹنگ رول کا موقع ملا تو انہوں نے بہتر پرفارمنس دکھا کر انڈرسٹی میں اپنی جگہ بنا لی دو ہزار تیرہ میں ان کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کا ایوارڈ بھی دیا گیا انہوں نے اب تک چودہ سیریلز میں کام کیا ہے بیسٹ اداکاری پر ان کو چار بار بیسٹ فیمل ایکٹرس کے ایوارڈ سے نوازا گیا ایک انٹریو میں ان کا کہنا تھا کہ سنفی آہن سیریل میں ٹف کام میرے لیے یونی فارم چینج کروانا تھا لوگوں کو لگتا ہے کہ پشتو تلفز سیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہوا ہوگا مگر ایسا نہیں کیونکہ میں نے پشتو تلفز پر بہت زیادہ پریکٹس کی ہوئی تھی سجل علی سجل علی پاکستان کی مشہور ترین اداکارہ ہے انہوں نے سرپ لالی وڈ میں نہیں بلکہ بالی وڈ میں بھی کام کیا ہے اور اب ہالی وڈ کی طرف سے بھی ان کو افرز آئے ہیں سجل علی صدر جنوری 1994 کو لاہور میں پیدا ہوئی 2009 میں نادانیا ڈراما سیریل سے سجل نے اپنی کیلر کا آغاز کیا فس سیریل میں اچھی کارگردگی رہی تو 2011 میں محمود آباد کی مالکن سیریل میں ان کو لیڈنگ رول کرنے کا موقع ملا تو سترہ سال کی عمر میں سجل ایک کامیاب اداکارہ بن گئی سجل علی نے اب تک چتی سیریلز اینڈ چار فلموں میں کام کیا ہے بہتر کا گردگی پر ان کو پانچ بار بیسٹ فیمل ایکٹرس کے ایوارڈ سے نوازا گیا ایک انٹریو میں سجل کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ چار بڑی ایکٹرس کام کر رہی تھی جب مجھے پتا چلا کہ ان کے سپورٹ کے بینا کچھ نہیں ہوگا تو ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہر ہارٹ سین کو آسان کیا سیرا یوسف سیرا یوسف پاکستان کے خوبصورت ایکٹرس اینڈ مارڈل ہے سیرا بیس اپریل 1988 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی انہوں نے 2011 میں میرا نصیب سیریل سے اپنے کیرے کا آغاز کیا اس کے بعد 2012 میں سیریل تنہایا میں شہروس خان کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور 2012 میں ہی دونوں نے شادی کی مگر یہ شادی یہ پیار سب آٹھ سال تک رہا اور 2020 میں شہروس خان نے سیرا کو طلاق دے دیا اگر ان کی انٹریو ٹاک کی بات کرے تو ان کا کہنطہ کے سنفی آہن ڈراما باقی سارے ڈراموں سے الگ ہے یہ ڈراما خاص کر لڑکوں میں موٹیویشن جذبہ لانے کیلئے تیار کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کی ہر لڑکی تعلیم حاصل کر کے شادی کے علاوہ بھی زندگی میں کچھ کرے دنہ نیر موبین دنہ نیر پاکستانی کنٹینٹ کریٹر اور سوشل میڈیا انفلوینسر ہے ستائش دسمبر 2001 کو اسلام آباد میں پیدا ہوئی 2021 میں دنہ نیر کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کیا دنہ نیر موبین نے اس سے پہلے کسی بھی موی یا شو میں کام نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ جب سنفی آہان سیریل کے لئے مجھے سلیٹ کیا گیا تو میں حیران ہو گئی تھی کہ کیسے مجھے پاکستان کے بڑے ایکٹرس کے ساتھ کام کرنا ہوگا میرب علی میرب علی ایکٹرس اینڈ مارڈل ہے میرب 23 جنوری 1994 کو لاہور میں پیدا ہوئی انہوں نے 2018 میں ایک ریجویشن کمپلیٹ کیا اس کے بعد فیشن مارڈل بن گئی میرب علی کا کہنا تھا کہ انڈسٹری میں میرا زیادہ تعلق اسی مسہر سے ہیں میرب علی کا مزید کہنا تھا کہ اس سیریل میں میں نے سپورٹنگ ایکٹرس کا رول کیا ہے مگر پھر بھی جو کچھ میں نے ان فائف ایکٹرس سے لنڈ کیا ہے وہ میری ریڈنگ رول کرنے سے بھی بڑھ کر ہیں یہالی تشیہ یہالی تشیہ سری لنکن فیشن مارڈل اینڈ ایکٹرس ہے انہوں نے اپنے کیریر کا آغاز ٹک ٹاک سے کیا پھر سری لنکن شو میں سپورٹنگ رول کرنے کا موقع ملا تو اچھی کرگردگی نوا کر انہوں نے سری لنکن انڈسٹری میں اپنا نام بنایا ان کا کہنا تاکہ سن فیاہن سیریل کے لیے جب مجھے افر آیا تو میں نے فوراں ہا گیا پھر زوم اپ پر میں نے انٹرویو دیا تو میں سیلیکٹ ہو گئی اسمان مختار لالی وڈ فلمی انڈسٹری کے بہترین اداکاروں میں شامل ہے اسمان ستائیس جولائی انیس سو پچھسی کو راول پنڈی میں پیدا ہوئے انہوں نے بحریہ کالچ سے جرنالیزن ڈیپارٹن میں آلاغ ریجویشن حاصل کیا بچپن سے ان کو فلمی ڈائریکٹر بننے کا شوق تھا تو سال دوہزار چی میں انہوں نے ایز ای فلم میکر اپنے کیرر کا آغاز کیا مگر زیادہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر محنت کرتے کرتے دوہزار سولہ میں انہوں نے جانان فلم سے اپنے کیرر کا آغاز کیا تو ایک کامیاب اداکار بن گئے شہریار منور شہریار منور لالیوٹ ایکٹر فلم پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر ہے شہریار نو اگس انیس سو اٹسٹی کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے انہوں نے فینانس میں بچلر کیا پھر اس کے بعد دوہزار بارہ میں انہوں نے اپنے کیرر کا آغاز کیا تو ایک کامیاب اداکار بن گئے شہریار اب زیادہ تر فلموں میں کام نہیں کر رہا بلکہ فلمیں اور سیریلز کو پروڈیوس کر رہا ہے ان کا کہنہ تاکی اداکاری سے زیادہ مجھے پروڈیوس کرنا اچھا لگتا ہے اسد صدیقی اسد صدیقی مشہور ایکٹر ادنان صدیقی کا بانچا ہے اسد پندر اپریل انیس سو ستسٹی کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے انہوں نے ایم بی اے ڈیپارٹن میں آلاغ ریجویشن حاصل کیا ادنان صدیقی کی مدد سے انہوں نے فلم انڈسٹی میں قدم رکا تو ایک کامیاب اداکار بن گئے ان خوبصورت اداکاروں میں کونسا اداکار آپ کے فیورٹ ہے کمرے میں ضرور بتانا نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی ابھی کے لئے خدا حافظ